ناظرین شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ یہ پیسہ گرنے کے لیے بیٹھیں تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ناظرین دبائی کے شاہی خاندان کے آگے چھوٹے موٹے ٹی وی اسٹار کسی مزدور سے کم نہیں ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے پیسہ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبائی کے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے ہر وقت پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھی آخر اس خاندان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس ویڈیو کو مزید آگے لے جانے سے پہلے ہم ایک نظر دبائی کے شہزادے پر ضرور ڈال لیتے ہیں ناظرین دبائی کے شہزادے کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن رشید المختوم ہے لیکن ان کو پوری دنیا ان کے انسٹاگرام کے نام فازہ کے نام سے جانتی ہے شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر دو سو لوگ یہ پیسہ گننے کے لیے بیٹھے تو ان کو ایک سال لگ جائے گا ان کے پاس مجود پیسہ گنتے گنتے اب ذرا ایک نظر ان کی ایک ہزار کروڑ رپوں کی پرائیویٹ یارڈ پر بھی ڈالیں جس کو اسمریلڈا بھی کہا جاتا ہے اس یارڈ پر وہ سکون اور آرام پایا جا سکتا ہے جو شاید کسی بڑے سے بڑے سیون سٹار ہوتل میں بھی نہ ملتا ہو اس سیون سٹار یارڈ پر چوپیس کمریں تو صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی سترائی سے لے کر لذیذ کھانا بنانے کے ایکسپرٹ ہیں اس یارڈ کو شیخ حمدان صرف پانچ سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی ابھی آگے اور بھی بہت کچھ ہے ناظرین ان کے پاس چار سو ملین ڈالر یعنی چھ ہزار کروڑ رپوں کی ایک اور یارڈ بھی موجود ہے جو دبائی یارڈ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارڈ میں اٹھالی شاہی مہمان ایش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نوے نوکروں کے کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے چھ ہزار کروڑ کے جہاز کی خدمت کرتے ہیں شیخ حمدان کے پاس اس کے علاوہ تین سو فٹ لمبی دوابی سوپر یارڈ بھی ہے اور ایک سو اسی فٹ لمبی کوٹرولی شیڈو بھی ہے ایک حمدان کے بھائی منصور نے بھی بھائی کو اکیلا آگے نہیں جانے دیا اس نے بھی دس ملین ڈالر یعنی دیٹھ سو کروڑ کی یارڈ خرید دالی جو کوڑ ایٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اب سمندر سے نکل کر زمین پر آتی ہیں زمین پر بھی شیخ حمدان خرچہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے دھائی کروڑ رپوں کی لگجری مرسیڈیز جی سکسٹی تری اے ایم جی سے لے کر چار کروڑ رپوں کی مرسیڈیز اے ایم جی ایس ایل ایس تک کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو دبائی کے شہزادے نے نہ چھوڑی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ حمدان یا اس کے بھائیوں میں سے کسی کو بھی اسے کم تر گاڑیوں میں سوار ہوتے ہوئے دیکھیں شہزادے کی گاڑیوں کی کلیکشن میں اس کے علاوہ فراری لا فراری لیمبرگینی وینانو میکلرن پی ون ویگاٹی ویران پراری ایف ڈبلیو اور آسٹن مارٹن ون سیونٹی سیون مجود ہے یہ صرف شیخ حمدان کی کلیکشن تھی ان کے بھائی منصور بھی مسڈی ویگن سے کم بات نہیں کرتے اور یہی حال ہے شیخ حمدان کی پوری فیملی کا اس فیملی کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کی کل تعداد ایک سو سے بھی زیادہ ہے جس میں گاڑیوں کے جانے مانے نام بی ایم ڈبلیو رولز رائز مسڈیز فراری شامل ہیں اب بات کرتے ہیں شیخ حمدان کی گاڑیوں کی اپ گریڈ پر یہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی اپ گریڈ یہ نہیں ہوتی کہ گاڑیوں میں لیزر سیٹ کور لگوا لیے یا فرنٹ کیمرہ لگوا لیا بلکہ ان کی اپ گریڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر چوبیس کیرٹ گولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے جو آپ ابھی اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے گولڈ سیٹ کی قیمت پچیس سے تیس لاکھ ہوتی ہے پوری گاڑی کی گولڈ پلیٹنگ کی قیمت کا اندازہ آپ خود لگا لیں میچے کومنٹ سیکشن میں گولڈ پلیٹ کار کوٹنگ کی قیمت کا اندازہ ضرور بتائیں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے چالیس کروڑ رپوں کی اونٹنی ناظرین شیخ حمدان کو ایک جگہ بہت ہی خوبصورت اونٹنی نظر آئی شیخ حمدان نے اپنا کاروان وہی روک کر اونٹنی کی قیمت سے بھی زیادہ پیسے دے کر اس اونٹنی کو اپنے نام کر لیا اور یوں تو اونٹنی تھی چالیس کروڑ رپوں کی ناظرین ایک طرف تو شیخ حمدان کی شاہ خرچیاں تو دوسری طرف شیخ حمدان بہتی دریا دل انسان ہے ان کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شیخ حمدان سے مدد کی اپیل کی تو شیخ حمدان نے اپنی جیب سے دس کروڑ رپوں کا بل ادا کیا اس کے علاوہ شیخ حمدان نے دبائی کے دماغی ہسپٹل کو فری علاج کے لیے نو کروڑ رپے بھی عطیہ کیے آپ کی دبائی کے شیخ حمدان کی دریا دلی کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو